اِتَّقُوبِ فَرَاسَتِ الْمُومِنِ اِنَّهُ يَنزُرُ بِنُورِ اللَّهِ مومن کی نظرِ فراسط سے بچو اس لیے کہ جب وہ دیکھتا ہے تو اللہ کے نور سے دیکھا کرتا ہے مسلمانوں ان کے درِ تحلیز پر اگر ہم جائیں رب بھی فرماتا ہے وَقُّنُمَعَزَادِقِين سچے بندوں کے ساتھ ہو جاؤ اور جب ان کے ساتھ رہو گے تو تمہاری صبح بھی مہکے گی تمہاری شام بھی مہکے گی بمہاری زندگی خوشکوار ہو جائے گی اور ان کے در کو چھوڑنے کے بعد تمہیں کہیں کامیابی نہیں مل سکتی ہے دنیا کے کسی بادار میں تم کامیاب نہیں ہو سکتے ہو چاہے جتنی دولت و سروت کا مالو چاہے جتنا مالو زر کا مالو لیکن کامیابی ملے گی تو ان کے چوپر سے تمہیں ملے گی مسلمانوں پیرِ کامل کی طلاح اگر بندہ کیا کرتا ہے تو آئے دیکھا جائے مسلمانوں سرکارِ غوثِ پا رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو آپ ارشاد فرماتے ہیں لابد تلقہ من شیخ الحکیم تیرے لئے کوئی چارہ نہیں ہے چارہ یہی ہے کہ کسی کامل پیر کو تلاش کر لے کوئی چارہ نہیں لابد تلقہ من شیخ الحکیم کوئی چارہ ہی نہیں جب تک تو کسی کامل پیر کی تلاش نہ کر لے حضرتِ خاجہ فرید الدین شکلِ گنج رحمت اللہ تعالیٰ نہیں پیر کی تلاش میں لکھ لے اور تلاش کرتے کرتے دلی ڈھوڑ لیے آگے بڑھیں آپ نے سوچا بغداد کو روسل بیلات کہا جاتا ہے بغداد کو روسل بیلات کہا جاتا ہے اولیاؤں کا یہ شہر ہے چلو کوئی نہ کوئی پیر کامل مل جائے گا آپ تلاش کرتے کرتے کسی اور کی چوکھٹ پر نہیں سوہروردیا سلسلے کے بزروں حضرتِ شیخ صاحب الدین سوہروردی رحمت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں جب آپ کی بارگاہ میں پہنچیں تو آپ نے پوچھا بیٹا تمہارا نام کیا ہے نوجوانی جب ہی نوجوانی کا عالم ہے آپ نے فرمایا بیٹا تمہارا نام کیا ہے آپ نے ارض کیا حضور میرا نام مسعود یعنی فرید الدین ہے میرا نام فرید الدین ہے اور مجھے مسعود بھی کہا جاتا ہے آپ نے فرمایا ٹھیک ہے خادم کو آپ نے اشارہ کیا ہی مہمان آیا ہے اس کی مہمان نوازی کر دی جائے مہمان آیا ہے اس کی خدمت کر دی جائے مہمان آیا ہے اس کی عزت کی جائے تو اندر سے آپ کی بارگاہ میں جو ایک خادمہ رہا کرتی تھی بادی رہا کرتی تھی اس کو حکم ہوتا ہے جاؤ مہمان کا ہاتھ دھولاؤ وہ جگ میں پانی لے کر آتی ہے ایک دست لے کر آتی ہے ہاتھ دھولانے کے لیے اور جگ سے پانی گراتی ہے حضرت بابا فرید الدین شکر گن رحمت اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ کو دھو رہے ہیں وہ بچی پانی گیرا رہی ہے اور اس کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں بار بار دیکھ رہے ہیں چک چکی بان کر دیکھ رہے ہیں بکور دیکھ رہے ہیں اب جتنے خدام ان کے دروازے پر بیٹھے ہوئے تھے آپ کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے شیخ صحاب الدین سہر وردی رحمت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جتنے لوگ بیٹھے تھے سب نے دیکھا اور دیکھ کر یہ بول رہے ہیں بتاؤ یہ کیسا نوجوان ہے ایک دعایا ہے خدمت کے لیے ایک دعایا ہے مورید ہونے کے لیے پیرے کامل کی تلاش کرتا ہوا اس بارگاہ تک آیا ہے اور یہاں خادمہ جو ہے اس کو ٹک ٹکی بات کے دیکھ رہا ہے بگور دیکھ رہا ہے نظروں کو ہٹا نہیں رہا ہے اور پانی پہ پانی گرایا جا رہا ہے یہاں تک کی تست بھر جاتا ہے پانی نیچے گرنے لگا اور کچھ دیر کے بعد آپ نے ہاتھ کو جب پانی ختم ہو گیا تو ہاتھوں کو رک لیا پس سرخان پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں کھانا تناؤل فرما رہے ہیں بادی وہ کھلا رہی ہے لیکن اس کی پیشانی کو دیکھ رہے ہیں اس کی پیشانی کو دیکھ رہے ہیں اب جس کی حد جہاں تک ہوتی ہے آدمی وہی تک دیکھتا ہے اور یہ صحیح کی نہیں جس کی نظر جہاں تک ہوگی بہت دیکھتا بھی وہی تک ہے جو دوسرے لوگ بیٹھے تھے وہ کارے تھے دیکھو ایک دو پانی کو ٹک ٹکی بات کر دیکھنا گناہ دوسرا پانی زیادہ خرد کر رہا ہے وہ بھی جرم جب تک آپ کھانا کھاتے رہے اس کی پیشانی کو دیکھتے رہے جب کھانے سے پھاری بھو گئے تو حضرت شیخ صاحب الدین صحر وردی رحمت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں چند خدمہ حاضر ہوئے اور حاضر ہونے کے بعد سب نے ارض کیا حضور اے والا اس کو مرید آپ مت کرنا تو آپ نے فرمایا کیوں اس کو مرید نہ کیا جائے یہ تو بڑا نیک دل انسان معلوم ہوتا ہے یہ تو بڑا خوشک بڑا نیک بخت انسان معلوم ہوتا ہے آخر اس کو مرید کیوں نہیں کیا جائے اس کو مرید کیوں نہیں کیا جائے سلسلے میں کیوں نہیں داخل کیا جائے تو خادموں نے کہا حضور اے والا جب سے آیا ہے اس پیشان اس بادی کے پہ چہرے کو بار بار غور سے دیکھ رہا ہے بار بار غور سے دیکھ رہا ہے جس کی نظروں کو حیاء نہیں اسے مرید کیسے کیا جائے آپ کی بھی بے عزقی ہو جائے گی حضرت شیخ صحاب الدین سہر وردی رحمت اللہ تعالی نے آپ تمام کا افیاد سے آگاہ ہو جاتے ہیں اور حضرت فرید کو بلاتے ہیں اور بلانے کے بعد آپ نے انشاءت فرمایا بیٹا فرید تم اس بچی کی پیشانی کو کیوں دیکھ رہے تھے حضرت بابا فرید الدین شکرِ گنج رحمت اللہ تعالی ابھی کسی سے مرید نہیں ہوئے ہیں ابھی مرید ہونے کے لیے گئے ہیں پیرِ کامل کی تلاش میں گئے ہیں اب ان کا جواب سنو شیخ صحاب الدین سہر وردی نے جیسے ہی پوچھا حضرت بابا فرید نے کہا حضورِ والا جب حالاتِ قلب کی قیفیت سے آپ آگاہ ہیں تو آپ ہی پسے منظر کو بیان کر دیا جائے آپ ہی آگاہ کر دیجئے حضرت شیخ صحاب الدین سہر وردی رحمت اللہ تعالی آپ نے فرمایا سنو یہ بیٹا فرید ہے یہ اس بچے کے چہرے کو نہیں دیکھ رہا تھا اسے غلط نظروں سے نہیں دیکھ رہا تھا اسے گھور نہیں دہا تھا اسے ٹک ٹکی بات کم نہیں دیکھ رہا تھا بلکہ عالم کو یہ ہے اسی سے پوچھ لیا جائے معاملہ کیا ہے تو بابا فرید الدین شاہ کرے گل رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضورِ والا میں جب اس کی پیشانی کو دیکھا تو میں لہے محفوظ کا مطالعہ کیا ہے میں نے کیا دیکھا اس کی تقدیر میں جہنمی لکھا ہوا ہے میں سوچ میں پڑ گیا رب کریم تیرے اللہ والوں کی بارگاہ میں اور تیرے نیک بندوں کی بارگاہ میں جو پوری زندگی خدمت کرتی رہے وہ جنت کے بجائے جہنم میں چلی جائے ایسا کیسے ممکن ہو رہا تھا ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے تو میں اس کی پیشانی کو نہیں دیکھ رہا تھا بلکہ اس کی تقدیر کو پڑھ رہا تھا ادھر میں آتھ نہیں بلکہ عرش آدم سے اس کی تقدیر سے بدبختی کے اس گل کو مٹھایا تھا اور اس وقت تک دھوتا رہا جب تک وہ بدبختی مٹ نہیں گئی جہنمی کا لازمٹ نہیں گیا جب تک جنتی نہیں لکھا گیا تک تک میں ہاتھ کو دھوتا رہا میں اس وقت تک دھوتا رہا جب تک 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 اس کے تقدیر کے وہ لکیر جہنمی نہ مٹ گئے مسلمانوں علامہ اقبال نے کیا ہی خوب انداز میں کہا ہے یہ اللہ والے ہیں اللہ کے نیک بندے ہیں نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں جو ہوگر سوق یقی پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں مسلمانوں یہ اللہ والے ہیں زمین پر رہ کر ان کی تقدیر کو دھو دیا کرتے ہیں زمین پر رہ کر ان کے تقدیر کا جو اگر بدبختی ہو تو اس کو نیک بختی میں تقدیر کیا کر دیتے ہیں مسلمانوں ان اللہ والوں کی چوہنوں پر جایا کرو اور جب ان کے ہاتھوں کو چوما کرتے ہو اور جب ان کے پیشان جب ان کے قلموں پر جگرا کرتے ہو اور ان کے قلموں پر بوسا دیتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہاری تقدیر سے بھی بدبختی کا وہ داگ مٹا دیتا ہے تو اللہ والوں کی بارگاہ میں فیض ہی فیض رب فرماتا ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ یہ سچے لوگ ہیں حضرت خلیفہ حارو رشید رحمت اللہ تعالی چودہویں جاد نکلا ہوا ہے اپنے محل کے چھت پر آپ دہل لہے ہیں آپ نے کیا دیکھا کہ دریا کے کنارے فقیر ہے جس کا نام بہلون دانا ہے کچھ پیٹ کر کر رہا ہے حضرت خلیفہ حارو رشید کی نظر پڑی آپ نے فرمایا جاؤ اس فقیر کو پکڑ کے لاؤ دو دربان نیچے جاتے ہیں فوراں پکڑ کے حاضر کر دیئے جب دربارے حارو رشید میں جب ان کو پیش کیا گیا تو حارو رشید نے پوچھا تھا حضور میں ایک بات سوال کے لیے آپ کو اپنی بارگاہ میں بلائیا ہوں حضرت بہلون دانا نے فرمایا کہو حارو کون سا ایسا سوال ہے جس کے لیے تُو نے مجھے اس رات کی تاریخی میں طلب کیا ہے اپنے محل کے اندر طلب کیا ہے تو حضرت خلیفہ حارو رشید نے پوچھا تھا یہ حضور میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ رب کی قربت آپ کو کیسے ملی رب کی قربت آپ کو کیسے ملی تو حضرت بابا بہلون دانا نے فرمایا جیسے مجھے تیری قربت مل گئی جیسے مجھے تیری قربت مل گئی تو خلیفہ حارو رشید نے کہا حضور معاملہ کوئی سمجھ میں نہیں آیا میری قربت مل گئی اس کو خلاصہ بیان کریں تو حضرت بابا بہلون دانا رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں خلیفہ سن اگر میں تُو سے ملنے کا خواہ ہوتا اگر میری تمنا ہوتی کہ میں تُو سے ملاقات کروں اگر میں مطمنی ہوتا تُو سے ملاقات کا اگر میرے دل میں یہ ارادہ ہوتا کہ میں تُو سے ملاقات کروں تو میں تیرے دربار میں حاضر ہو کر ایک لرزی لکھتا پھر ایک پرچی لکھنے کے بعد تیرے سپاہی کو میں دیتا وہ سپاہی تیری بارگاہ میں لاکر پیش کرتا پھر تُو ہمیں وقت لیتا اور وقت دینے کے بعد عالم یہ ہوتا کہیں ایک دن کے بعد سمیں ملتا یا دو دن کے بعد سمیں ملتا یا دس دن کے بعد سمیں ملتا یا پچاس دن کے بعد سمیں ملتا اس کی کوئی حد متیر نہیں ہے کہ کتنے دنوں کے بعد مجھے وقت ملتا ملاقات کا لیکن تُو نے چاہ لیا تو ایک منٹ بھی نہیں لگا مجھے اپنی بارگاہ میں بلا دیا ہے بس ویسے ہی پوری زندگی میں چاہتا رہا میں رب سے ملوں لیکن رب کے جنبے نصیب نہ ہوئے لیکن جب رب نے چاہ لیا کہ بہنور میرا ہو جائے تو جیسے تُو تھا کے بلا دیا ویسے رب مجھے اپنی بارگاہ میں بلا دیا بلا شبہ مسلمانوں اللہ کی قربت جب خدا چاہتا ہے جس پر چاہتا ہے أپنا فیض نافذ کر دیتا ہے جس پر چاہتا ہے اپنا قرم اتار دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے اپنا بنا دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اپنی بارگاہ کا تولت نصیب کر دیتا ہے جسے چاہتا ہے اپنے بارگاہ کا حکیم بنھا دیتا ہے ایسی بارگاہوں سے ملوں جہاں جانے کے بعد ہمیں اور آپ کو جو الادے رسول ہیں ابھی مجھ سے پیشتر اللہ محمد الدین صاحب نے فرمایا نبی نے شام فرمایا تحجت البدا کے موقع پر اے لوگوں میں تو جا رہا ہوں لیکن تیرے پیچ دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں میری اہلِ بیت ہے دوسرا قرآن ہے ان دونوں کے دامن کو تھام کے رکھو گے تمہاری دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی اور اقبہ بھی کامیاب ہو جائے گا اس لیے کہ اولادِ رسول کی بارگاہ میں جب تم جاؤ گے تو تمہاری ہر مراد پوری ہو جائے گی جب ان کی بارگاہ میں جاؤ گے تو ان کے فیل سے تمہیں مالا مال کر دیا جائے گا جب ان کی بارگاہ میں جاؤ گے تو ان کے کرم سے تمہیں مستفیض کر دیا جائے گا جب تم ان کی بارگاہ میں جاؤ گے تو تیرا خالی چھولی بر دیا جائے گا تمہیں اتنا عطا کر دیا جائے گا اتنا نوازہ جائے گا کہ تیرے در پہ جانے کے بعد اب ہمیں کہیں اور مانگنے کی ضرورت نہ پڑی ہے کسی شاعر نے لکھا ہے جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوستا نہ تھا جب تک بھکے نہ تھے تو کوئی پوستا نہ تھا تو نے ہمیں خرید کے انمول کر دیا اب اسی بارگاہوں پہ بندہ بھگ جاتا ہے اور اپنی خلامی کا پٹا جب ان اپنے گلے میں ڈال لیا کرتا ہے اور جب اپنے جبی کو ان کی بارگاہ میں جھکا دیا کرتا ہے تو رب تعالیٰ دنیا کی بھی دولت عطا کرتا ہے اور آخرت کی بھی دولت عطا کر دیا کرتا ہے مسلمہ رو ان سے پیار کرو اور جو ان سے پیار کرتا ہے اس کی دنیا بھی کامیاب ہوتا یہ آخرت بھی کامیاب ہوتا ہے نبی کے اولا سے محبت کرو اور جو نبی کے اولا سے محبت کرتا ہے اللہ اس کو انام دنیا انام آخرت بھی عطا فرماتا ہے بخاری شریف کی حدیث پاک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حجرے نور سے باہر نکلے دیوانوں کا مجمعہ ہے دیوانوں کے پیچھ میں پیغمبر دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا من احب بنی جس نے مجھ سے پیار کیا ایک طرف حضرت حسن ہیں دوسری طرف حضرت امام حسین ہیں دونوں سہزادے ہیں آپ کے ساتھ دیوانوں کا مجمعہ ہے مسلمانوں دل کے کانوں سے سننا آل رسول سے محبت کرنے کا ہمیں انعان کیا ملتا ہے اور پوری ذمہ داری کے ساتھ میں بول لہا ہوں نبی یہ دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احب بنی جس نے مجھ سے پیار کیا وحبہ حسینے اور جس نے حسن و حسین سے محبت کیا اس کے بعد نبی فرماتے ہیں وَأُمْ وَهُمَا اور جس نے ان کی ماں حضرت خاتور جنل فاطمان وزہرہ سے محبت کیا پھر نبی فرماتے ہیں وَأَبَا هُمَا اور جس نے ان کے والد محترم حضرت مولا کائناس سے محبت کیا مسلمانوں دن کے بطانہ یہ کتنے کی محبت ہو گئی ایک نبی کی محبت دوسرا حسن کی محبت تیسرا حسین کی محبت چوتھا فاطمہ کی محبت اور پانچوہ علی کی محبت ہے یہی پنجتن پاک ہیں اور پنجتن پاک آپ کلندر دیکھیں گے تو انہی پانچ ناموں کو درسایا جاتا ہے انہی پانچ ناموں کو دکھایا جاتا ہے یہی پنجتن پاک ہے ان کے وسیلے سے دعا کرو انشاءاللہ زبجل تیری دعا کبھی رائے گا نہیں جائے گی تیری دعا قبول کر لی جائے گی یہ پنجتن پاک ہے مصطفیٰ کی زبان ہے نبی فرماتے ہیں منہ حب بنی و حب بہا سینے وَوْوْوَحُمَا وَآبَا حُمَا جس نے پنجتن پاک سے محبت کیا تو یار اکھل اللہ اگر ہم پنجتن پاک سے محبت کریں تو ہمیں انعام کیا ملے گا ہمیں بدنا کیا ملے گا ہمیں اس کی جدہ کیا ملے گی ہمیں اس کا صلح کیا ملے گا وہ نبی آگے ارشاد فرماتے ہیں مَنَحَبْبَنِ وَحَبْبَحَاسَئِنِ وَوْوْوَحُمَا وَآبَا حُمَا جس نے مجھ سے پیار کیا حسن سے محبت کیا حسین سے پیار کیا عالی سے پیار کیا فاطمہ سے پیار کیا پنجتن پاک سے محبت کیا نبی آگے فرماتے ہیں وَقَانَ مَئَا دَرْجَةِ فِي يَوْمَ الْقَيَامَا وہ سن میں جنویلدانِ حشر میں میرے ساتھ ہوگا اور سنیم میرے ساتھ نہیں بلکہ وہ میرے درجے میں ہوگا مسلمانوں بڑے خوش نصیب آپ ہو آپ پنجتن پاک سے محبت کرو نبی کے آن سے محبت کرو نہ مصطفیٰ جنت کی زمانت دے رہے ہیں جنت کی گارنٹی دے رہے ہیں نبی فرماتے ہیں وَقَانَ مَئَا فِي دَرْجَةِ الْقَيَامَا وہ میدانِ حشر میں مجھ میرے ساتھ ہوگا اور سنیم میرے ساتھ نہیں ہوگا میرے درجے میں ہوگا مسلمانوں یہ کسی دنیا دار کی زبان نہیں ہے دنیا دار کی زبان ہوتی تو پلٹ جاتی لیکن یہ کسی دنیا دار کی زبان نہیں مدینہ مصطفیٰ کی زبان ہے مدینہ کے تائدار کی زبان ہے اللہ ما اقبال فرماتے ہیں اے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا اے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا مسلمانوں پورت سے نکلنے والا سورج بچھم سے اپنا روح کر لے ایسا ہو سکتا ہے زمین فڑ جائے آسان فڑ جائے ایسا ممکن ہے لیکن نبی کا قول کبھی غلط ہو جائے کبھی ہو نہیں سکتا اس لیے کی مصطفیٰ جانِ رحمت مکہ کی ٹونڈی ہوئی چٹائی پر بیٹ کر جو بھی پیغان دیا ہے آئے تک مسلمان اس پر سر خمکے مان رہا ہے کسی انگریج نے پوچھا تھا اچھا یہ بتاؤ تمہارے اسلام کی حقانیت کیا ہے تمہارے اسلام کی بلندی کا راز کیا ہے تمہارے اسلام کے اروجیت کا راز کیا ہے تمہارے اسلام کی صداقت کا راز کیا ہے تمہارے اسلام کی ریفارت کا راز کیا ہے تمہارے اسلام کے بلند و بالا کا مقام کیا ہے وہ اس کسی مسلمان نے کہا تھا اپنی سمجھ کے اعتبار سے چونکہ وہ مولوی نہیں تھا اس نے کہا تھا سنو اس وقت انگریزوں کی حکومت تھی اسی انگریز نے ایک مولوی سے سوال کیا تھا اس کو جو سمجھ میں آیا اس نے بتا دیا کہا آج میرا اسلام اس لیے بلند ہے یہ قرآن کا مقام آلہ ہے قرآن ہم میں ہے مصطفیٰ کا مقام آلہ ہے مصطفیٰ ہم میں ہے قرآن کا مقام آلہ ہے قرآن ہم میں ہے ہم قرآن کو مانتے ہیں اور نبی کو بھی مانتے ہیں اس لیے اسلام کا پرچم آج بھی پورے عالم میں لہرا رہا ہے اس نے کہا نہیں نہیں یہ مسئلہ نہیں ہو سکتا ہے جاؤ کسی اور سے پوچھو جب وہ گیا جب تحقیق کرنا چرو کیا تو کہا سنو معاملہ یہ نہیں ہے میں مسلمان نہیں ہوں میں عیسائی ہوں اور میرے پیغمبر حضرت عیسیٰ رول اللہ ہیں اور میری کتاب انجیل ہے میں قرآن کو نہیں جانا پڑتا لیکن اتنی بات میں جانتا ہوں ہمارے وہاں اسمبلی میں کچھ ایسے میمبر ہیں سو لوگوں کا میمبر ہے سو لوگوں کی کمیٹی ہے اور سو لوگ ڈگری ہولڈر ہوا کرتے ہیں لائکو فائک ہوا کرتے ہیں اچھے مقتدر ہوا کرتے ہیں اچھے قابل ہوا کرتے ہیں اور ہمارے وہاں اسمبلی کے پارلیمنٹ کے جو میمبر ہوتے ہیں لائکو فائک ہوتے ہیں اتنے پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں وہے لوگ کوئی کانون اگر پورے ملک میں نافذ کرتے ہیں اگر موڈی کوئی کانون نافذ کر دے آج پورا دیس ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے دنیا کا کوئی پردھان مندری اسی کانون کو نافذ کر دے اس ملک کے باشندے ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں ارے کچھ مانیں گے کچھ انکار کریں گے کچھ اپنی رائے پیش کرتے ہیں ماملہ یہی ہوتا ہے لیکن اسنگریز نے کہا تھا اے مسلمان قربان جاؤ اپنے نبی پر اس لیے آج دنیا میں جو کانون بنتی ہے اس پر انگلیہ اٹھائی جاتی ہے اس پر نشاندہی کی جاتی ہے اس پر نفتہ بیانی کی جاتی ہے لیکن قربان جاؤ آمینہ کے لال پر چودے سو سال پہلے مکہ کی ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھ کر میرے پیکمبر نے جو لکھ دیا جو کہہ دیا جو فرما دیا صبح قیامت تک دنیا میں کوئی مائی کا لال انٹرفیر نہیں کر سکتا ہے کوئی چینج نہیں کر سکتا ہے اسلام کی حقانیت کا یہی راج ہے بھارے تکدو بھولے خدا بھارے تکدو بھارے تکدو بھارے تکدو قرآن نہ بدلہ جائے گا تیرے اسلام کی حقانیت کا یہی راج ہے جو مصطفیٰ نے چودے سو سال پہلے فرما دیا صبح قیامت تک دنیا میں کوئی مائی کا لال نبی کے قانون میں انٹرفیر نہیں کر سکتا ہے اسے چینج نہیں کر سکتا ہے اور اگر چینج ہو گیا تو غلامان مصطفیٰ اپنی کردنوں کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ کہیں گے جان مانگو تو جان دیں گے مال مانگو تو مال دیں گے مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا نبی کا جہو جلال دیں گے اپنی کردنیں کردوا دیں گے لیکن نبی کی آن اور شان میں ذرا برابر بھی فرق پڑے ہم غلامان مصطفیٰ کبھی برداس نہیں کرتے اس لیے کبھی لکھنے والے نے لکھا تھا کیا خوم یان اور شان محمد کے نام پر قربان میری جان محمد کے نام پر اور روکے کہہ رہے تھے امیہ سے یہ بلال دے دیں گے اپنی جان محمد کے نام پر اور لگتا نہیں ہے گن کبھی ایسے آن آج میں ارے جوت بوتا ہے جو کسان محمد کے نام پر لگتا نہیں ہے گن کبھی ایسے آن آج میں پوتا ہے جو کسان آئے تو ہم پریشان ہیں نا آدھی آئی فصلے تباہ ہو گئی دوفان کی تیج بارش آئی میری فصلے برباد ہو گئی اولے پڑ گئے ہمارے دھان پٹ گئے اولے پڑ گئے ہمارے گہوں کی فصل خراب ہو گئی لیکن مسلمان کبھی دل میں جھاک کر نہیں سوچ تھا ہمارے فصل کی بربادی کی وجہ کیا ہے ہمارے فصلے کیوں تباہ کی جا رہی ہے آدمی کا پیٹ ٹوٹ گیا ہزاروں روپیہ لگ گیا آدمی کے سر میں درد ہے ڈاکٹر کے ہاں پیسہ دے آیا آدمی کے پیٹ میں درد ہے اسی ڈاکٹر کے ہاں پیسہ دے آیا آدمی کے اندر کوئی مصیبت آ گئی تو آدمی پیسہ وہاں خرج کر لیا لیکن آدمی سوچتا نہیں یہ پریشانیاں کیوں آ رہی ہے مسلمان یہ پریشانیاں اپنے من سے نہیں آیا کرتی اگر بندہ سو پرسنٹ مصطفیٰ کے قانون پر چلنا چنو کر دے تو بلائے گھر سے دور رہا کرتی ہے بلائے گھر سے کوسو دور رہا کرتی ہے اگر مومین اپنے مال کا صحیح زکاة نکالا کرے تو ان مصطفیٰ گارنٹی دے رہے ہیں ایسے مال کو نہ آگ چلا سکتی ہے نہ پانی دھپا سکتی ہے نہ ہادی ہڑا چکتی ہے اس لیے میں کسی اور کی زبان نہیں مصطفیٰ کی زبان بول رہی ہے اور نبی کی زبان یہ ہے نبی فرماتے ہیں یا رسول اللہ تمہارے مر سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی تم نے دن کو کہتی یا چھب ہے تو رات 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 نبی کا چائلنج ہے نبی فرماتے ہیں اپنے مال کا صحیح صحیح زکاة حضور سے بولیے نکالا کرو خدمت پایا کرو دیکھا جائے وہ اپنا زکاة وہ خود ہی کھا جاتے ہیں اگر آپ کی ذمہ داری میں میں مولنا ہوں جائے آپ ان سے بھی یہ مسئلہ پوچھ سکتے ہیں آپ کے مرشد اگرامی یہ زیوکار آپ کی نگر میں آئے ہیں آپ ان سے پوچھیں کیونکہ زکاة دینا فرد ہے زکاة دینا فرد ہے اور اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے پانچ چیزوں پر ہے اس میں سے ایک بایا زکاة بھی ہے مسلمانوں ہم خالی نمازیں فرد سمجھتے ہیں خالی نمضان کا روضہ فرد سمجھتے ہیں ارے زکاة دینا بھی فرد ہے اگر ہم بیس ہزار مہینے میں کماتے ہیں تو مال کی بھی زکاة دینا فرد ہے اور جو نہیں دیتا یا تو ایکسی ڈینٹ میں ادا کرے گا یا تو ٹاک ٹاکڈ کے وہاں دے گا یا فسل کی جو زکاة نہیں دے گا یا تو آدھیوں کے حوالے ہو جائے گی یا تو بارش آئے گی اور اسے برباد کر کے چلی جائے گی ہم افسوس کر لیں گے اور یہ صحیح ہے کہ نہیں میرے جملے یہ تلخ لگ رہے ہیں لیکن مسلمانوں میں آپ کی بولی بول لہا ہوں میں کوئی غلط نہیں بول لہا ہوں اگر غلط بولو تو آپ کوئی کھڑا ہو کر اعتراض کر سکتے ہیں مسلمانوں ہمیں یہ صبر ہے آدھیہ بہا لے جائے ہمیں یہ صبر ہے بولے کے حوالے ہو جائے لیکن ہم کبھی اس مال کو صحیح مقام پر بہچ نہیں کر سکتے اس لئے کہ قرآن کہتا ہے اِنَّمَا الصَّدْقَةُ لِلْفُقْرَائِ وَالْمَسَاقِينَ رَحَبْ مَهَرَا الصَّدْقَةُ تو یہ غریب اور مسکلوں کا حق ہے کون ادا کرتا ہے بولیے مسلمانوں صحیح معنوں میں کوئی نہیں ادا کرتا ہے بلکہ ہم گلگزئی کرتے ہیں ہماری زبان میں کیا بولتے ہیں بلکہ لیپ پوٹ کے برابر کر دینا لیپ پوٹ کے برابر کر دینا تو ہم لیپ پوٹ کے برابر کر دیتے ہیں اگر گلہ گھر میں آیا ہے کہتے ہیں چلو دو رضیہ دے آؤ پیمائش نہیں کریں گے دو رضیہ دے آؤ یہ کوئی مسئلہ ہوا ہے ارے اب صحیح معنوں میں اس کی پیمائش کریے جو اس کا حق ہے اس کو ادا کرے اللہ ہمیں اور آپ کو اس پر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے مسلمانوں بات کیا چل نہیں تھی مصطفیٰ زمانت دے رہے ہیں جمعنت کی کسے بہلو وہ آہلِ بیل سے محبت کیا کرتے ہیں نبی کے آل سے پیار کیا کرتے ہیں نبی کے آل پر اپنی چان کو قرمان کرتے ہیں نبی فرماتے ہیں وَقَانَ مَيَّا بِدَرْ يَتِلْ يَوْمَ الْقَيَامَةِ وہ میدانِ حشر میں میرے ساتھ ہوگا اس نے میرے ساتھ نہیں بلکہ وہ میرے درجے میں ہوگا میں پڑھنے کے بعد سوچنے لگا یا رسول اللہ ایک گنہگار آدمی جو زندگی پر پاک کرتا رہا اہلِ بیتِ اتحال سے محبت کر کے آپ کے درجے میں کیسے جائے گا اس لیے کیوں میدانِ حشر ہوگا جہاں داریوں کا درجہ آلگ ہوگا حافظوں کا درجہ آلگ ہوگا علماؤں کا درجہ آلگ ہوگا قررہ کا درجہ آلگ ہوگا حجاج کا درجہ آلگ ہوگا صادقین کا درجہ آلگ ہوگا اولیاء کا درجہ آلگ ہوگا اصلاف کا درجہ آلگ ہوگا اصحاب کا درجہ آلگ ہوگا انبیاء کا درجہ آلگ ہوگا مختاب کا درجہ آلگ ہوگا اغواس کا درجہ آلگ ہوگا قفصرین کا درجہ آلگ ہوگا صدقین کا درجہ آلگ ہوگا شہدہ کا درجہ آلگ ہوگا یا رسول اللہ ایک نبی آزم کی بارگاہ میں جب نبی کا درجہ سب سے آلہ ہے وہ آپ کے درجے میں یہ گنہگار کیسے ہے تو مصطفیٰ ذہن دے رہے ہیں مسلمانوں تو سمجھ نہیں پایا میں آپ کو آپ کی زبان میں بتاؤں ایک ایسا آدمی جس کو اللہ تعالیٰ نے توفیق اتا فرما دی وہ فور ویلر گاڑی خریدا اور جب وہ گاڑی خرید لیا تو اس نے سوچا اس گاڑی کو چلانے کے لیے اسی درائیبر کی ضرورت پڑے گی پانچ ہزار مہینہ پر اس نے درائیبر رکھ لیا اور اس نے کہا چلو لکنو چلنے کا ارادہ ہے ڈرائیبر بھی بیٹ گیا گاڑی میں وہ بھی بیٹ گیا ہے اور دونوں بیٹ گئے ہیں آپ دیکھو گے تو کہو گے دس لاکھ کا گاڑی مالک بھی بیٹھا ہے اسی سینٹ پر اور پانچ ہزار کا مہینہ پانے والا وہ بھی اس کے برابر میں بیٹھا ہے لیکن آپ کا ذہن یہ جباب دے گا دونوں بیٹھے ایک ساتھ ہیں لیکن دونوں کا درجہ الگ الگ ہے دونوں کا مرتبہ الگ الگ ہے دونوں کی حیثیت الگ الگ ہے ایک مالک کی حیثیت سے بیٹھا ہے اور دوسرا نوکر کی حیثیت سے بیٹھا ہے مصطفیٰ دہان نے رہے ہے وہ میرے درجے میں ہوگا میں مالک جنت کی حیثیت سے رہوں گا وہ میرے غلام کی حیثیت سے رہوں گا وہ درجے میں میرے ہوگا لیکن میں آقا کی حیثیت سے رہوں گا وہ میرے غلام کی حیثیت سے رہے گا مسلمان و آل سے محبت کرو نبی کی اولاد سے محبت کرو وہ جو نبی کی اولاد سے محبت کرتا ہے مولا اس کی دنیا بھی حسین کر دیتا ہے آخرت بھی حسین کر دیتا ہے اور جو اس رب کی یادوں میں اپنی سندگی کو لٹا دیتا ہے رب تعالیٰ اس کی مقدر کا ستارہ بھی عوج سرعیہ سے بلند فرما دیاں کرتا ہے نبی کی آمد کا ذکر اگر ہم کرتے ہیں یہ نبی کا بہت بڑا کرم ہے رب تعالیٰ فرماتا ہے وَقُدُمْ آسَادِقِنْ یہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ اور یہ سچے اللہ کے نیک بندے ہیں اور جب ان کی بارگاہوں میں ہم جائیں گے انشاءاللہ ہماری دنیا بھی حسین ہوگی آخرت بھی حسین ہوگی بس آخری بات پیش کر کے میں اپنی باتوں کو سمیٹ رہا ہوں مسلمانوں آل کی بارگاہ میں جانے سے ہمیں کیا ملتی ہے اور تاریخ کے آئین میں تاریخ کا ایک چھلک میں آپ کو دکھاتا ہوں میں آپ کی کتاب پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں ہم کریمائک زین اور اخبار تو بہت پڑھتے ہیں لیکن خدا ہمیں توفیق نہیں دیتا ہی کم سے کم ہم اپنے تاریخ کو اٹھا کر پڑھ لیا کریں اپنے اصلاف کی تاریخ کو اٹھا کر پڑھیں آئین تاریخ میں ہم جھاک کر دیکھیں ہماری زندگی کیسے ہونی چاہیے ہماری زندگی کیسے محقنی چاہیے ہماری زندگی کیسے مشہور ہونی چاہیے ایک نبی کے آل ہیں ایک اولادے ایک اولادے رسول ہیں جن کو دنیا امام علی رضا کے نام سے جانتی ہے آپ کی بارگاہ میں ایک شخص ہے ایک خادم ہے آپ کی بارگاہ میں ایک دن آیا اور آنے کے بعد کہا اے اللہ اے اللہ میں آپ کی خدمت میں کئی سالوں سے ہیں حال یہ ہے صبح بھی آپ کے ساتھ ہے شام بھی آپ کے ساتھ ہے ہماری زندگی آپ کیسے جڑ گئی ہے لیکن ہمارے بچے فاکے کر رہے ہیں بھوک سے تڑپ رہے ہیں کئی روح سے فاکا کشی چل رہی ہے حضور مجھ آتا کر دیا جائے تاکہ گھر میں بھی امن و شامسی ہو جائے حضرت امام علی رضا نے جب اپنی نظروں کو اٹھایا تو اٹھانے کے بعد ارشاد فرمایا وہ میری جوتی ہے اٹھا لے جا تو کہا حضور میں دینار و درہم مانگ رہا ہوں بیچ کر بچوں کو کھلاؤں ان کے بھوک کو مٹھا جوں میں یہ نالین لے کر کہا جاؤں گا تو پیر و مرشد نے فرمایا لے جائے اس نالین کو نالین ہے اور اسے تو لے جائے گا تو اسے پیچے گا تو تیری ساتھ بچے کھائیں گی تو تنہا نہیں کھا پائے گا یہ ایک دنے قیمتی بکے گا اتنا قیمتی اتنا مالو زر ملے گا کہ ساتھ بچے تیری کھائے گی اب اس کو اٹھاتا ہے نالین شریف کو اپنے سر پہ رکھ لیتا ہے اور لے کر آگے بڑھنے لگا جیسے ہی کانکاہ سے باہر نکلتا ہے کیا دیکھتا ہے کہ یہ قافلہ تجار و تاجیروں کہاں رہا ہے اور اس میں ایک خونسورک نوجوان ہے ایک خونسورک نوجوان ہے جس کے چہرے مثلے آفتاب چمک رہے ہیں جس کے چہرے سے نورانیت کی شوائیں پلند ہو رہی ہیں اور ایک نوجوان قریب آتا ہے اور قریب آنے کے بعد کہا اس نوجوان نے کہ تو کیسا دیوانہ ہے کیا تیری اکل کام نہیں کر رہی ہے لوگ جھوتیوں کو پیروں میں پڑھنا کرتے ہیں اور تو سر کا تاج بنا کے گھوم رہا ہے سر پہ رکھ کے گھوم رہا ہے تو اس نوجوان نے کہا کہ سنو یہ جھوتی کسی معمولی آدمی کی نہیں بلکہ اس وقت کے ایک ولی کامل اولاد رسول امام علی رضا کی جھوتیاں ہیں نام سنا کب گیا کہا واہ کیا مقام ہے اس جھوتیوں کا کہا ان سے پیچے گا تو ارادہ تھا تو اس کو بیچنے کا بچوں کی بھوک مٹانے کا کہا ہمیں بیز دوں گا کہا کتنے میں پیچے گا کہا حضور اگر میں دام بتاؤں تو کہیں کم نہ بتا دوں آپ بتا دے کتنا دینا چاہتے ہیں تو حضرت اس بچے نے اس نوجوان نے کہا جا میں تجارت کر کے آ رہا ہوں جو میں مال و ذر لے کے آ رہا ہوں دینار و دیرہم وہ میں سب تیرے حوالے کرتا ہوں اور دیکھ یہ جو سواری ہے یہ سواری پر میں نے زعفران لادا ہوا ہے یہ زعفران بھی تیرے حوالے کر دیتا ہوں یہ سواری بھی تیرے حوالے دینار و دیرہم تیرے حوالے مال و ذر بھی تیرے حوالے میری جائزات بھی تیرے حوالے سب کچھ اس جوتی کے بدلے میں تجھے ہوا کرتا ہوں جا اس کو لے کے جائے گا تو تیری ساتھ نسلے مہزمان نے بھی کہا تیری ساتھ نسلے کھائیں گی اور امام علی رضا نے بھی کہا تھا کہ لے جا جھوتیوں کو جھ بیچے گا تو ساتھ نسلے کھائیں گی ساتھ کچھ سے کھائیں گے مسلمانوں اب دیکھو اولادِ رسول کا مرتبہ اولادِ رسول کی جھوٹی کا مقام کیا ہے اب وہ لیکن اوجوان جھوٹی کو حضرتِ امام علی رضا کی بارگاہ میں آتا ہے اور آنے کے بعد وہ ارز کرتا ہے حضورِ والا یہ جھوٹی آپ کی ہے آپ کا خادم لے کے گیا تھا آپ نے فرمایا ہاں وہ لے کے گیا تھا بیچنے کی گرس سے لے گیا تھا تو آہ حضورِ جوان نے کہا حضورِ والا میں اپنے پوری زندگی کی کمائی آپ کے قلموں پہ لٹا کے آ رہا ہوں آپ کے نالائن پہ لٹا کے آ رہا ہوں آپ کے جھوٹیوں پہ لٹا کے آ رہا ہوں مجھے آپ کی بارگاہ سے مال و ذر نہیں چاہیے شان و شوقت نہیں چاہیے جاؤ حشمت نہیں چاہیے تولت و سروت نہیں چاہیے تو آپ نے فرمایا پھر چاہتا کیا ہے تو اس خونصورت نوجوان نے کہا آپ کے بارگاہ کی گدائی مل جائے آپ کے بارگاہ کی غلامی مل جائے میں چاہتا ہوں اپنے زیرے سائے مجھے بھی رکھ لیا جائے اپنے زیرے کرم مجھے بھی رکھ لیا جائے اپنے زیرے کرم مجھے بھی رکھ لیا جائے اپنے ماں نے حد مجھے بھی جگہ دے دی جائے آپ نے فرمایا ٹھیک ہے میری خدمت کرتے رہو وہ نوجوان خدمت کرتا رہا المختصر ایک زمانہ گزر جاتا ہے امام علی رضا کی خدمت کرتا رہا ایک وقت آئیسہ آتا ہے آپ نے فرمایا سنو آج بخاری شریف کی درس ہے اور آخری درس ہے جس کو میں دینے کے لیے جا رہا ہوں بخاری شریف کا درس میں دینے کے لیے جا رہا ہوں اور یہ بخاری شریف کا درس جب میں دینے کے لیے جا رہا ہوں کوئی بھی آدمی آئے اس کو اندر متانے دینا اس کو اندر داخل مت ہونے دینا آپ دروازے پہ پہرہ دینے لگتے ہیں دروازے پہ پہرا دے رہے ہیں دروازے پر نوجوان پہرا دے رہا ہے اوہٹ پہرا دے رہا ہے دروازے پہ وہ نوجوان پہرا دینے لگا اتنے بے قریب کی آبادی کے چند لوگ آئے اور آنے کے بعد ان لوگوں نے کہا معاملہ یہ ہے کہ ہمیں حضوری والا سے مل لا ہے ہمیں امام عرید عزا سے مل لا ہے تو خادم نے کہا کہ سنو کن سے رہی مل سکتے بخاری کی درس دے رہے ہیں تو ان لوگوں نے کہا سنو ہمارے وہاں جو نہر کا پانی آتا ہے اگر نہر کا پانی ہمارے وہاں آ گیا تو ہم لوگ تباہ و برباد ہو جائیں گے ان سے دعا کرانی ہے کہا ان سے تو ملنا قطع ہی نہیں دیں گے لیکن نہر کے پانی کی تبدیلی کا معاملہ ہے تو جاؤ اور دریا سے کہہ دینا اے دریا جو امام علی رضا کی بارگاہ میں رہتا ہے اس کے سر کا واسطہ ہے اپنا راستہ تبدیل کر دے اے کہہ کر وہ لوگ بھی محبت والے تھے اور جا کر اس نہر کے کنارے یہی معاملہ دھوڑا دیتے ہیں نہر کا پانی راستہ بدل دیتا ہے مسلمان قربان جاؤ جب آپ باہر نکلتے ہیں تو آپ نے انشاءت فرمایا کیا معاملہ ہوا انہوں نے پورے قصے کو بیان کر دیا اور قصے کو بیان کرنے کے بعد امام علی رضا نے انشاءت فرمایا سن اس کے بعد کا معاملہ کیا ہے وہ لوگ محبت والے جب دریا کے کنارے گئے اور جا کر تیرا وسیلہ دیئے وہ دریا نے اپنا راستہ بدل دیا اور راستہ بدل کر ان لوگوں کو خوشیوں کا ماہول عطا کر دیا اور لیکن سن تیرے سر کا مقام کیا ہے وہ تو دریا کا روح ہے اے نوجوان تیرے سر کا مقام یہ ہے اگر تو آسمان کو بھی کہتے زمیں پہ آ جا وہ زمیں پہ آ جائے گی مسلمانوں نوجوان کوئی اور نہیں جائیں وہ کوئی بھی سلسلہ ہو قادریہ ہو نقشبندیہ ہو سہروردیہ ہو قبلولائیہ ہو کوئی بھی سلسلہ ہو اس بزرگ سے ہو کے مولا علی تک جاتا ہے اس بڑو جوان اس بزرگ کا نام حضرتِ معروفِ قرقی رحمت اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں آل کی بارگاہ میں خدمت کامے کا مقام یہ ہے جس زمیں سے اٹھا کر عشقے بیٹھا دیا جاتا ہے اس لیے ان کے دروں کے خواہ کو بھی اٹھا کر اگر دعا کرو انشاءاللہ سو جل تمہاری دعا پر بول ہوگی اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو وہ محبت ہی بنائے اور ان کے بارگاہ میں ان کی بارگاہ میں دل خم کرنے کی توفیق عطا فرمائے دی کبھی آزانِ ہم نے یورپ کی کلیساؤں میں اور افریقہ کے تختے ہوئے سہراؤں میں مولا ادمے شبیر دے قوتِ علی اکبر دے دے اور اسلام بخش دے اسلام پہ کٹنے کو اثر دے دے یہ نہ دینا ہو تو پھر جامِ شہادت دے دے یہ قصہِ لطیفہ بھی نا تمام تھا جو کچھ بیان کیا آگا زباب ہے جس کی سمجھ میں آئے ہو پائے روشنی